یہ چن لیا منتقب کر لیا اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن وہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئیں گے مگر جو پاکیزہ دل لے کر آئے گا قلب سلیم لے کر آئے گا بے عیب دل لے کر آئے گا اس دل میں کمی نہیں ہوگی نقص نہیں ہوگا بگاڑ نہیں ہوگا ایسا ہی شخص کامیاب ہوگا اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولیکن ينظر الى قلوبكم وعمالكم کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہٹے کٹے ہو تندرست ہو جوان ہو لیکن اللہ تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عامال کو دیکھتا ہے اس حدیث میں پہلا لفظ لائیا گیا قلوب یعنی دل بعد میں لائیا گیا عامل پتہ یہ چلا کہ اگر دل صحیح ہوگا تو اس کے بعد آنے والا عمل بھی درست ہوگا صحیح ہوگا اگر دل میں خرابی ہوگی تو آنے والا عمل بھی خراب ہوگا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالی دلوں کو دیکھتا ہے